اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قوم نوت کی طرف اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہاں بے چکانہ ہے وَمْرَادُهُ خَائِمَةٌ فَضَحِكَتٌ اُدھر کہی حضرت سارا بھی پیچھے کئی کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے وہ اس پر حس پڑی مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ بیرہ شاہر خوفزدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا فَضَحِكَتْ وَحَسِنْ فَبَشَّرْنَا هَبِيْسَحَاقْ تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی حضرت اسمائیل کی ورادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسمائیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکہ بیاباد ہے حضرت سارا کے اولاد ہوئی نہیں تھی اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارا تھی حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو اس بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا اسی لئے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہ لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی کنیز تھی تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارا کے ہاں تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دیں لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور بزاج ہے تو ان کے لئے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہو گئی حضرت حاجرہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا چھوڑ کر آؤ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس یا بیت اللہ جہاں باج میں تعبیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا وہاں چھوڑ لیا اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے ان کی بشارت دی جا رہی ہے تو حضرت عساق چھوڑتے ہیں حضرت اسماعیل سے فضاہ کر فمشن نہا بے عساق اور یہ بھی کہا کہ پھر عساق کے بعد عساق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بہت ہی بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلد ہوگا یعنی بیٹے کی عمد بشارت پھر پوتے کی بشارت